بیکن لیڈی لائٹس سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اور ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ دوستوں میں ساتھ شیئر کریں اچھا میرے پاس یہ تین لائٹیں بڑھی ہوئی ہیں یہ آئیرن کی ہے یہ میٹل کی ہے یہ میٹل کی ہے یہ الومینیم کی ہے اور یہ پلاسٹک باڈی میں ہے یہ پلاسٹک باڈی میں ہے یہ اکثر رپیر کرنے والے لوگ جو ہے کسٹمرز پوچھتے ہیں یہ کیسے رپیر کرتے ہیں یہ اوپن کیسے ہوتا ہے اور یہ ہے الومینیم میں یہ بڑی آسانی سے ادھر سے پیچھے سے اوپن ہو جاتا ہے یہ میں اوپن کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ بڑی آسانی کے ساتھ ایسے اوپن ہو جاتا ہے یہ دو سکریو آپ اٹھائیں گے اور چپ لگا دیں گے یہ ہم رپیر کریں گے ابھی ابھی آپ کو ایک اور چیز بتاتا سنو کہ جو میٹل کی ہے وہ بھی سیم ہی ہے تقریبا ٹھیک ہے یہ سات وار کی لائٹ ہے یہ دیکھیں سیم لائٹ ہے یہ گولڈن کلر میں ہے اور یہ وائٹ کلر میں ہے ٹھیک ہے آپ دونوں میں سے جو مرضی یوز کر لیں ہم دونوں میں سے آپ بولیں گے وائٹ میں وائٹ لگا ہوں گا اس کے اندر ٹھیک ہے اور یہ آئرن کی ہے لوہے کی ہے اس کو بولتے ہیں یہ تقریبا ٹھیک ہے یہ بھی ایسے ہی اوپن ہوتی ہے یہ آسانی کے ساتھ ایسے اوپن ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اچھا اب زیادہ ایشور جو آتے ہیں وہ ویورز یہ بات پوچھتے ہیں کہ یہ ایس ایم ڈی یہ ہے یہ پلاسٹک بڈی میں ہے یہ کیسے اوپن کریں گے ٹھیک ہے اس میں اکثر دکھا بھی ہو جاتا ہے بعض لوگ اس میں ڈرائیور لگا دیتے ہیں بعض جیسا کہ یہ ہے نا یہ لائٹ کے ساتھ الگ سے ڈرائیور نظر آتا ہے ٹھیک ہے بعض لوگ ڈرائیور لگا دیتے ہیں اور بعض لوگ ڈرائیور نہیں لگاتے ٹھیک ہے اب اس میں ڈرائیور کی جگہ بنی ہوتی ہے بعض لوگ ڈرائیور لگا دیتے ہیں بعض نہیں لگاتے ڈیو بھی لگا کے دکھا کرتے ہیں کہ یہ ڈرائیور والی چپ ہے اس پہ کوئی پرابلم نہیں آتی ٹھیک ہے ابھی یہ میں اوپن کروں گا یہ ایک آپ نے اس طرح کی یہ لے لینے ہیں یہ اکثر تو عامی شاپ جنرل سٹور وغیرہ سے مل جاتی ہے یہ شیشہ وغیرہ کے اوپر کوئی چیز وغیرہ لٹکانے کے لیے نا وہ لگاتے ہیں شیشے کے اوپر یہ بہت سمپل سی چیز ہے یہ آرام سے مل جاتی ہے یہ آپ نے لینی ہے اس کو ایسے کر کے اس کے ساتھ چپکا دینا ہے وہ ایسے کر کے اوپن کر لینا ہے ٹھیک ہے دوبارہ دکھا دیتا ہوں میں آپ کو ایک مرتبہ یہ میں نے دوبارہ شیشہ جو ہے سمدی کا لائٹ جو ہے شیشہ بند کیا ٹھیک ہے یہ سمپل سی ایک چیز ہے میں نے اس کے ساتھ ایسے کر کے اوپر کو کھینچ لیا یہ شیشہ اوپن ہو گیا اس کا ٹوٹے گا بھی نہیں اور اتنی زور سے بھی نہیں کرنا کہ شیشہ جو ہے وہ ٹوٹی ہے یہ ٹوٹے گا بھی نہیں اور آسانی کے ساتھ اوپن ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ آر ایڈی پہلے بھی رپیر ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی ٹھیک ہے یہ اس طرح کے ٹھیک ہے یہ ٹرائیور لگا ہوا ہے آپ کو میں اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں کہ یہ ٹرائیور لگا ہوا ہے اس کے اندر یہ دیکھیں یہ ٹرائیور لگا ہوا ہے بعض لوگ ادھر ٹرائیور نہیں لگاتے ہیں ڈیوو بی میں ہی لگا دیتے ہیں ڈیوو بی میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو اٹھارا ہواڑ یا بارہ ہواڑ کا جو بھلپ ہے نا اس میں ڈیو بی کس کو بولتے ہیں ایک ڈیو بی ڈریکٹ چپ ہوتی ہے اس کو بول دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ والی اور ایک ڈیو بی اس کو بولتے ہیں کپیسٹر والی کو یہ کپیسٹر والی بھی جو ہے یہ بھی ڈیو بی ہے اس کو ڈریکٹ چپ بولتے ہیں یہ والی جو ہے یہ جو ہے اس کو ڈیو بی کپیسٹر میں بولتے ہیں یہ سنگل کپیسٹر میں بھی آتے ہیں ڈبل میں بھی آتے ہیں اس میں بھی کوالٹیز کئی طرح یہ آتی ہے کوئی ون ایم ایم کی ہے کوئی زیرو پائنٹ سکس ایم ایم کی ہے کوئی زیرو اشار یا ایٹ ایم ایم کی ہے وہ مختلف کوالٹیز آتی ہیں کافی مارکیٹ میں ہر طرح کی کوالٹی آویلیبل ہے کیونکہ مہنگائی کافی زیادہ ہو گئی ہے اس وجہ سے چائنہ والوں نے کافی وہ کر دیا ہے اپنا مٹیریل میں کافی فرق نکال دیا ہے بعض لوگ اب اس میں ایس ایم ڈی میں یہ لگا دیتے ہیں یہ کپیسٹر والی اس کے اندر سات وار کی لگا دیتے ہیں یا بارہ وار کی لگا دیتے ہیں اور کسٹمر جب رپیئر کروا گے لے کر جاتا ہے تو بہتا ہے یہ روشنی بڑھ گئی ہے اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس نے ہلکی لگا دی اور بارہ وار کی لگا دی ہے یہ دیکھیں یہ ڈرائیور والی ہے اب ہم اس کو دوبارہ فکس کر دیں گے آپ میری ایک ویڈیو دیکھیں جو بارہ وار جو بلب بنانے کا طریقہ ہے اور اٹھارہ وار میں یہ چپ کو ڈرائیور کون سا یوز کریں یہ والی ویڈیو میں ان کا لنک جو ہے وہ ڈسکریشن میں دے جیتا ہوں آپ وہ بھی وزٹ کر لیں آپ کو تاکہ ڈیو بھی اور ٹریکٹ چپ کا بھی پتہ چل جائے گا کہ ڈیو بھی کون سا ہوتی ہے اور ٹریکٹ چپ کون سا ہوتی ہے اور ایک ویڈیو میں یہ تھا کہ بلب روپیئر کرنے کا طریقہ بارہ وار یا ٹھارہ وار بلب روپیئر کرنے کا طریقہ اس کا بھی لنک جو ہے وہ میں ڈسکریشن میں دے دیتا ہوں آپ اس کو بھی دیکھیں کیونکہ اس میں بھی میں آپ کو بلب جو اچھی درہ روپیئر کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں تو آپ اس میں بھی دیکھیں کہ کیسے ہے وہ ایک کسمر کا کال آئی مجھے کہ ساتھ جی وہ میں نے نا لیڈی بلب کا جو اوپر والا وہ ڈیفیوزر ہوتا ہے نا شیشہ جس کو بولتے ہیں وہ میں روپیئر کر رہا تھا وہ میرے سے اوپن نہیں ہو رہا میں نے دو تین شیشے توڑ لی ہیں تو وہ میرے سے اوپن نہیں ہو رہا وہ میں کیسے اوپن کروں تو اس لیے میں یہ دوبارہ آپ کو پھر بتا دیتا ہوں کہ یہ آپ نے سمپل سی چیز لینی ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ آرام سے ایسے کرنا ہے اور آسانی کے ساتھ یہ اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ نہ ہوگا وہ آپ واپماں تجربے کریں اور ذیبہ لگا دیں پہلے اس کو لگانے کے لئے زیادہ لگا دیں یہ دیکھیں میں نے بالکل فکس کر دیا یہ نہیں کہ میں نے صرف اوپر رکھا ہوا تھا میں نے بالکل فکس کر دیا اس کو ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب آپ اس کو اس کو ہی لگانے کے لئے ایسے زور کے ساتھ ایسے لگائیں تا کہ شیشہ ٹوٹ جائے یہ نہیں اب بالکل آرام سے یہ دیکھیں اسے کر کے اس کو اٹھا لینا ہے اس طرح اپن کرنا ہے تا کہ آپ کو رپیر کرنے میں کوئی پریشان نہیں نہ ہے اس کو وائٹ لائٹ کرنی ہے تو اس کو اب رپیر کریں گے اس کو اپن کرنے گے سکریو کو یہ بیک سائیڈ پر سکریو لگا ہوا تھا اس کو بھی اپن کیا یہ بیک سائیڈ والا سکریو اس لیے لگا ہوا ہے کہ ادھر سے نا آپ کوئی کھینچ نہ لے اگر کھینچیں گے تو اس کے نا یہ جو سولڈنگ ہوئی ہے یہ ٹوٹنے کا خطشہ ہوتا ہے کہ یہ ٹوٹنا جائے تا کہ پھر جت سے رپیر کروانی ہے اس نے تو اپنے پیسے لے ہی لیے نہیں ہے ابھی ہم اس کو رپیر کریں گے ابھی ہم یہ وائٹ کلر کی جب چپیاں یہ لے لیں گے وہ کافی ویورز جو ہیں وہ اتراز کر رہے تھے میں نے کہا اچھا چلے میں اس کے اوپر بھی نا ویڈیو بنا دوں تا کے سب ہی دوستوں پر ایک مرتبہ کنفرم پتہ لگ جائے گا کہ یہ کیسے رپیر کرنی ہے ٹھیک ہے یہ سولڈر بھی جو ہے نا یہ اچھی طرح گرم ہونا چاہیے آپ کا تا کہ آپ کو کوئی پینشن نہ ہو یہ یہ لیں گے ہم نے وہ اتار دی ہے یہ وائٹم نے لگا دی ہے رپیر کی ہے اس کو سمپل سے طریقہ ہے ایسے ہی ہم نے اس کو بند بھی کر لینا جیسے اس کو اوپن کی ہے یہ اس کے ہول جو ہیں وہ برابر دیکھ لینے کون سے ہول کیسے آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ آگئے ہیں ٹھیک ہے یہ دو ہول میں سکریو لگا دیں گے یہ والے جو اوپن کیے تھے یہ ہم نے دو چپ دو سکریو لگا دی ہیں ٹھیک ہے جو تیسرا اوڑا ہے اس پہ یہ جو آپ کو میں نے دکھایا تھا یہ وائر والا ٹھیک ہے یہ اس کے لئے ہوگا ہم نے کوئی ایسے ہی لائٹ نہیں ہوگئی ہے ظاہری سی بات ہے جیسا مٹیریل ہم نے اس سے نکالا ویسا ہی ہم نے اس کے اوپر لگا دی ہے تو یہ پھر نہیں ہوگی یہ بزار سے بڑی آسانی کے ساتھ مل جاتی ہیں اس کی چپ پیڈ ریور ہے اب جو بھی چیز اس کی خراب ہو آپ ایک مرتبہ چیک کر لیں آپ خود رپیر کریں اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر بھی اگر کسی بات کی کیوئی چیز کی سمجھ نہیں آتی یہ نیچے سکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے میرا یو ہے وہ نمبر چل رہا ہے ٹھیک ہے آپ چیک کر لیں آپ مجھے واسپ کر سکتے ہیں کوئی بھی چیز ہے بلا جی چکا مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہمارے یہ پرابلم آ رہی ہے کوئی بھی پرابلم آ رہی ہے میں آپ کو اس کا حل بتا لوں گا آپ ایسے کر لیں ٹھیک ہے اب ہم اس کو چیک کریں گے یہ جو ٹھیک ہے ابھی ہم اس کو پہلے بند کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو چیک کرتے ہیں پھر دوبارہ اب ہم دوبارہ اس کو چھون کر کے دیکھتے ہیں کہ چل رہی ہے یا نہیں چلتی ہے کیا برابلم یہ لیں یہ ہماری لائٹ ویسی کی ویسی تیار ہو گیا ٹھیک ہے اب اس کے ساتھ ہی آپ مجھے اجازت دیں اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئے یا کوئی پرابلم آئے آپ مجھے سکرین کے اوپر میرا نمبر ہے آپ مجھے ورس اپ میسیج کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی آپ مجھے اجازت دیں ابھی ہم ملیں گے نیکس ویڈیو میں تو تب تک کے لئے اللہ حافظ